اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ ہمارا آج کا ٹاپی کا عورتوں پر تضاب گردی کے قانون کے حوالے سے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے ہے ہماری سوسائیٹی میں پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے جرائیں پیشہ لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے انتقام کو تسکین پجھانے کے لیے اپنے مخالف کے اوپر کوئی گلا دینے والا مواد پھینکے کوئی تضاب پھینکے اس کو چوٹ پہنچاتے ہیں اس کو سخنی کر دیتے ہیں اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے کسی کے چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں ایسے جرائیں پیشہ لوگ اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی کو اس حد تک اجیرن بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ نہ تو زندہ لوگوں میں رہتے ہیں اور نہ مردہ لوگوں میں رہتے ہیں تو یہاں پاکستان پینل کورڈ کے اندر سیکشن 336 لی کا زافہ کیا گیا ہے جو کہ پہلے یہ قانون کا حصہ نہیں تھا لیکن موجودہ حالات کو پیشند رکھتے ہوئے کیونکہ پاکستان کے اندر گزشتہ چند سالوں سے ایسے بہت سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ بہت سے ایسے جرائے پیشن لوگ جن کی شادی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ان گریشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے یا وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہیں اس سے شادی نہیں ہو پاتی یا ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اپنی اس انسلٹ کا اس بیستی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کے اوپر تضا پھینکے اس کے چہرے کو مسہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی ان کی نہیں ہو سکی تو وہ کسی دوسرے کی بھی نہ ہو سکے تو پاکستان پینل کورڈ گیندر سیکشن 336 بی کا ضافہ کیا گیا ہے جس میں یہ بات بڑی واضح طور پر لکھے گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر اور خاص طور پر کسی عورت کے اوپر کوئی گلاہ دینے والا مواد پھینکتا ہے یا اس کے اوپر کوئی تضا پھینکتا ہے اور اس کو ذرہ پہنچاتا ہے تو اس شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی یا کم از کم چودہ سال سزا اور دس لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی جائے گی یہ جرم ناقابل زمانت اور ناقابل رازی نامہ ہے اب ہم یہاں ہائی کوٹ کا دوہزارٹھارہ کے ایک ریفرنس کوٹ کریں گے جس میں ایک ملزم نے اپنی سزا کے خلاف ہائی کوٹ کے اندر اپی دائر کی تھی جو کہ خارج کر دی گئی اس ملزم کے خلاف الزام یہ تھا کہ اس نے کسی لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے اس کے والد سے اس کا رشتہ مانگا لیکن اس لڑکی کے والد نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو اس لڑکے نے اس انکار کو اپنی بیجتی سمجھتے ہوئے اس لڑکی کے اوپر تضاپ پھینک دیا تو اس لڑکی کے والد نے اس لڑکے کے خلاف اس ملزم کے خلاف F.I.R. کا اندراج کروا دیا جو کہ ملزم گرفتار ہوا جیل میں گیا اس کا چلان مرتب ہوا وہ ٹرائل کوٹ کے اندر پیش کیا گیا ٹرائل کوٹ نے اس ملزم کو سزا سنا دی تو جب اس ملزم نے اپنی اس سزا کے خلاف ہائی کوٹ کے اندر اپیل تائی کی تو ہائی کوٹ نے اس ملزم کی اپیل کو مصرد کر دیا اور ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو درست قرار دیا تو یہ سیکشن 336.E. کا اضافہ خاص طور پر جو ہماری سوسائٹی کے اندر عورتوں کے اوپر مظالم ٹھائے جاتے ہیں اپنی بعض دفعہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے عورتوں کے زندگی کو خراب کیا جاتا ہے ان کے اوپر دزا پھینک دیا جاتا ہے ان کے چہرے کو مسح کر دیا جاتا ہے اس کی ٹروک تھام کے حوالے سے اس سیکشن کا پاکستان پینل کورڈ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے تو لاسٹ پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو اس کو سبسید کیجئے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ